بابا صدیقی کے ختل کے بعد راہل گاندی سے لے کر بیرشٹر اسد الدین اویسی تکنے کی مضمت مہاراشتہ کے سی ایم اکناس شندے نے بابا صدیقی کے ختل کے بعد کہا کہ دو مبینہ شوٹروں کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے ایک کا تعلق اتر پردش اور دوسرے کا حریانہ سے تیسرا ملزم موقع سے فرار ہو گیا سی ایم شندے نے کہا کہ تمام ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کوئی بھی امن و امان کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ممبئی پولیس کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ان پر سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے سزا دی جائے بابا صدیقی کی موت پر کانگریس لیڈر راہل گاندی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کے مہاراشتر میں امن و امان پر سوالات اٹھائے انہوں نے لکھا کہ بابا صدیقی جی کا اچانک انتخال صدمہ اور افسوسناک ہے اس مشکل وقت میں میری حمدر دیا ان کے خاندان کے ساتھ ہے اس ہولناک پاکیے نے مہاراشتر میں امن و امان کی صورتحال کو بینخاب کر دیا حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرے اور انصاف کیا جائے اس معاملے میں سی ام اکناس شندے نے کہا کہ خسرواروں کو کسی بھی قیمت پر بخشان نہیں جائے گا ممبئی پولیس نے کہا کہ اس معاملے کی جانت ضرور کی جائے گی اور خاتلوں کو سخت سے سخت سزایت دی جائے گی بابا صدیقی کے ختل ہونے کے بعد شہد پوار نے بابا صدیق کے ختل کے بعد مہاراشترہ حکومت پر تنخید کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی انسی پی کے سرورہ شرط پوار نے ممبئی میں مہاراشترہ کے سابقہ وزیر اور انسی پی لیڈر بابا صدیقی کے ختل کو افسوسناک خرار دیا جیسے اس بات کی تلعہ ملی کہ بابا صدیقی کا ختل ہو گیا اے آئی امائیم کے سرورہ بیریسٹر اسد الدین ہوئیسی نے مہاراشترہ میں امن و امان پر سوال اٹھائی انسی پی لیڈر بابا صدیقی کے ختل کے بعد اے آئی امائیم کے سرورہ بیریسٹر اسد الدین ہوئیسی نے مہاراشتر کے لاہ ان آرڈر پر سوالات اٹھائے ہوئیسی نے کہا کہ بابا صدیقی کا ختل انتہائی خابل مضمت ہے یہ مہاراشتر میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے انہیں نے کہا کہ میری تازیت ان کے اہل خانہ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہیں اے آئی ایم آئیم کے سربراہ صددین اویسی نے ٹوئٹ کیا